باٹی دوست تھی باٹ صاحب چال دیا اے مینو شگیرد نہیں سمجھے میں انہا نوستاد نہیں سمجھ دا باٹی ایک اور انکشاف کروں میں بھی سلیم صاحب کا شگیرد ہوں ارے واہ واہ تب ہی آپ نے ان کو چھوڑ دیئے مینو کتے لینہ تے چھاٹڑا ہے سب میرے شگیرد بہت ہے کیسر پی ہے میرا شگیرد ہے اچھا مطلب آپ جس جس محلے گئے آپ نے شگیرد پیدا کی ہیں پیدا کی مطلب ہے پیدا پیدا پیانا ہے بھئی کتنے شگیرد ہیں آپ کے کافی ہیں میں نے کبھی گینے نہیں کبھی کبھی تو یہ سارے کٹھے ہوتے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ جی آپ کے سارے شگیرد کیسے ہیں میں کہ ایک نمبر نلاک نہیں مگر کیا بات ہے جی اور حالی میں ابھی آپ آسٹریلیا بڑا گئے تھے اور آسٹریلیا جا کے کیا کر رہے تھے آسٹریلیا نیو زی لینڈ کٹھے گئے تھے جی بڑا اچھا ٹور رہا ساتھا میرا تھے فرس ٹیم ہی سی میں کسے بھی ملک نہیں سی جی آجے تاکھے پہلا ویزا ہی پھر میرا آسٹریلیا نیو زی لینڈ دا کیا بات ہے تو انہوں نے آپ کو تو بڑا اپریشیٹ کیا ہوگا ذاری بات ہے جڑے چڑھ دے پنجاب دے لوگ یا پاکستانی پنجابی جتھے بھی نے الحمدللہ سن لائک نہیں آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ گئے تھے یا آفریکن پہ نہیں پاکستانی اسی بڑھ ساب گیا ہے سٹیلیا نا سری لانکا ایرلائن چھے وہ دے چیدھی بہت عزت ہوئی ہے وہ یہی سمجھ دے کے بھئے کہ رانہ ٹونگے تھا رانہ ٹونگے تھا رشتے دار آئے یہ بات ہے یہ صحیح یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کی بڑی بہت بڑی فان بے سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے آپ کے یوٹیوب کے اوپر لائک ساتے ہیں مجھے بتائیں تھیٹر کے اوپر زیادہ انجوائی آپ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کو زیادہ انجوائی کر رہے ہیں نہیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے تھیٹر کا ایک ٹائم تھا بڑا بھوم پیرٹ تھا لوگ فیملیوں کے ساتھ جاتے تھے اب تھیٹر تھوڑا سا کم ہو گیا ہے لوگوں کے پاس اور بہت بہت ساری چوائسیں ہیں اس کے اندر تو پوری دنیا ہی ہے اب اس کا دور ہے تو اس پہ بھی ہمیں بہت مزا آ رہا ہے جی بہت شاہ نہیں نہیں اور یوٹیوب پہ بہت جو آپ کا کانٹنٹ بھی ہے بڑا وائرل بھی ہوتا ہے بڑا ہٹ بھی ہوتا ہے آگے جا کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ تھیٹر کے اندر جو نئی لوٹ آ رہی ہے اس کے اندر وہ دم ہے جو آپ لوگوں کے اندر کا نہیں آگے مشکل ہے کیونکہ وہ استاد ہی نہیں رہے بتانے والے صاحب رائٹر نہیں رہے ڈیریکشن نہیں رہی ایک ون لائن پہ ڈراما ہوتا ہے اور ان کی ہمت ہے وہ کر لیتے ہیں آپ نے جہاں ہم نے پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے حرون صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو مجھے بتانے دونوں کے اندر ورک ایتھک وائز کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ حرون صاحب نے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو بوس یا انکر نہیں سمجھا وہ کہتا ہم سب دوست ہیں ہماری فیملی ہے کیا بات؟ اس میں رہ کے ہم نے کام کرنا آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہے مجھے بتائیں مجھے کو ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو اسی طرح لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں تو اس کو بوس بننے کا شوق نہیں ہے آفتاب صاحب ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا لیکن تھوڑا ساتھ تھا ان کا مگر وہ بوس ایٹیٹوڈ ہے؟ ایٹیٹوڈ تھا انہ بھی چاہیے ہو سکتا ان کی اپنی ایڈوکیشن ان کی اپنی پرسنیلٹی کا ہے ٹریٹ ان کی اپنی پرسنیلٹی گوگا جی تھوڑے وال ٹھیک کرو ایٹھو ہے انہیں لگ رہا ہے جو میں کاندھے چکڑا لہا گیندھ وجہ ہے تھوڑے ساتھ ایسے گوگا جی کا کوئی ایکسپریشن نہیں ان کو پوکر کھیلنی چاہیے پوکر فیس نو ایسے ہی ہے یہ ہی دنیا کو پسند ہے ایسے ہی نہیں تو وال بکو کندل پیرے ہیں انہیں لگ رہا ہے چنگڑا دا سوپرمین بیٹھا ہے گوگا جی گوگا جی گوگا جی